اردو کے معروف شاعر بشیر بدر کا شیر میرٹ کے مچھران بستی کی اکاسی کرتا ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترست نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں گلشتہ دنوں میرٹ کے مسلم اکسرتی بستی مچھران علاقے کے بھونسا منڈی میں شدید آتشدگی سے ایک سو پچاس گھر جل کر خاکستر ہو گئے لیکن ایک ہفتہ گزر گیا زلہ انتظامیہ نے امدادی کاروائی شروع تک نہیں کی مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ انہیں پینے کا پانی تک بھی محصر نہیں ہے جی جیسے ابھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ادھر ادھر سے جو مطلب بڑے بڑا آدمی ہیں وہ مدد کرنے کے لیے ہماری آ رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی مدد نہیں آئے ہماری اسی بستی میں رہنے والی خرشیدہ جو پہلے سے مٹاپی کی وجہ سے بیمار ہیں اس حاصل کے بعد ان کا آشیانہ بھی جل کر خاک ہو گیا ہے ان کے شوہر یومیاں مزدور ہیں اور روزانہ دو سو روپے کماتے ہیں اس سے پورے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے خرشیدہ اپنی زندگی سے مایوس ہیں وہ کہتی ہیں کہ غربت کے سبب ان کے پاس علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں ان کو روز مر رہا کہ کام کاج میں بھی مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بس پیسے نہیں ہے وہ یہ گریب آدمی ہے ایسے وہ نہیں ہے کہ میں علاج کڑا سکتا ہوں گریب ہی میں اپنا جیسے کیسے وہ زندگی کھاٹ رہا کھاٹ رہا جمعیت علماء کی جانب سے ہر گھر میں پانچ ہزار کا امدادی سامار متاثرین کو فراہم کیا گیا جبکہ سماجی تنظیمیں بھی امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں جمعیت علماء ہن کے ہمارے اقابیر قائد جناب حطمانہ سید محمد منی دامت برکاتہ ہن کو جیسے ہی معلوم ہوا انہوں نے فوری طور پر پانچ پچ ہزار روپے تمام جتنے لوگ گھر تھے تاکہ وقتی طور پر وہ اپنے گھروں میں سائے کا انتظام کر سکے دوسری جانب زل انتظامیہ کے الزام ہے کہ چھے مارچ کی شب آتیشدگی سے متاثر ہونے والے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ان کے ہتھیار بھی چھین لیے تھے پولیس کی جانب سے اس سلسلے میں چھے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس آتیشدگی کے معاملے میں تحقیقات کر رہی ہے اور انہیں ایسے ویڈیوز حاصل ہیں جن سے کاروائی میں آسانی ہوگی بیرو رپورٹ ایٹی بھارت اردو